ہاں بھائیو دوستو کہانی بڑی بڑی ہے پاکستان ٹولیمنٹ سے باہر ہوا لڑکے جو ہے آدھے لڑکے روانہ ہو گئے لندن یا دوسرے دوسرے ممالک اپنی چھوٹیاں منانے کے لیے اور کچھ لڑکے پاکستان واپس جائیں گے خبریں آئیں کل پھر عید کا دوسرا دن تھا اس میں ایک ویڈیو وارل ہوئی حارس روف صاحب اپنی فیملی کے ساتھ ٹرہل رہے تھے ہوتلز کے باہر یا کہہیں پہ بھی اور کوئی فین تھا انہوں نے ان سے کچھ بات بات ہو گئی ابھی تک کچھ کنفرمیشن نہیں ہو کہ اصل وجہ کیا تھی اور پھر اس کے بعد حارس روف صاحب کو تھوڑا سا ریسلنگ خیال آیا انہوں نے جیسے وہ بابو رہو نہیں تھے چھوڑ مجھے چھوڑ میں چھوڑ مجھے پکڑ مجھے پک چپل وپل اتاری بان نے پہنچی ہو اس کو لوگوں نے روکا رکھا اور اس کے بعد پھر ٹویٹ آنے شروع گئی حارس روف نے کہا کہ میرے فیملی کے ساتھ آپ میرے بطنکی ضرور کر رہے پر میری فیملی کو گالی گلو بہر کنڈیمیول بات ہے اگر حارس روف کے ساتھ باقی ایسا ہوا ہے جو کہ نظر بھی آ رہا ہے تو بھائی کنڈیم ہونا ضرور ہی ہے دیکھیں از ایک فین کوئی بھی دنیا بھر میں ان کا دل ضرور دکھا ہوا ہے یہ بات حقیقت ہے از ا پاکستانی فین از ایک کرکٹنگ فین دل دکھا ہوا ہے پاکستانی پہلی بار اتنی ورس پرفارمنس دے کے باہر ہوا ہے اور تو لوگوں کو غصہ زیادہ ہے تو کرکٹرس کو بھی چاہیے کہ تھوڑا بہت اس ٹیم پر تھوڑا بہت خیال کریں اور پبلک گیترنگ سے ایوائٹ کریں کیونکہ پبلک رییکشن بہت خطرناک ہو رہا ہے اور حارس روف آپ کے ساتھ جو بہت 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 دیکھائیے ساتھ note ہے سیسی حسین ورس پر ٹیم رنگ فمیلی تکہ چاہیے اپنیکن پاکستان کی طرح شڑت نہ کی ہے ماضی مجھے اچھ یاد میں بعض زمین و بچھے ہوتے تھی بھی ان پار چیز بالکٹ رکھ گئی تھی لیکن ماضی اب تو اس کے بعد کورٹرین步 کینیا ہار گیا تا ہے لیکن حبیت نے بچ مفاد شاہد نہیں کوئی اس کی پوچے یا نہیں تا ایسی خبریں آتی تھیں کہ فلا کرکیٹر کے گھر پر شیچے ٹوڑ گیا ہے فلا کرکیٹر پر پتھرہ پتھرہ اور فلا کرکیٹر کے پتھلے جل رہے ہیں فلا کرکیٹر کا ایسا ہو رہا ہے ایسی بہت انڈیاز میں بھی ہر گیا تھا تو انڈیاز میں بھی فلا آزرود دین کے گھر پر پتھرہ ہو گیا تو فلا کے گھر پر کچھ ہو گیا بہت کہانیاں تھی ہیں یہ نائنٹیز کا ایرا بڑا ڈنجرس تھا آج کل کے دور میں بہت اچھا ہو چکا ہے ایسی کوئی کہان ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ پتلے جل رہے ہیں تو فلاں ہو رہا ہے تو ڈمکانہ ہو رہا ہے اب تو لوگ اپنا بھڑا سوشل میڈیا پہ ہی نکال دیتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہو گیا کہ سوشل میڈیا کے آنے سے یہ ہوئی کم سے کم جنب جو والنس ہویا کہتا تھا وہ زمانے میں وہ روح کیا ہے لیکن جس نے بھی کیا ہے بہت غلط کیا ہے اور ایسا ہو رہا نہیں چاہیے ہاں اب رہی بات بہت سے جتنے موں اتنی باتیں میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا لوگ کہنے لگے کہ یار کسی نے الزام لگا دیا کسی صحافی پاکستانی صحافی نے بول دیا کہ یار یہ کوئی انڈین تھا ارے یار وہ انڈین تھا یا پاکستانی تھا جو تھا انڈین تھا پاکستانی تھا امریکن تھا فلاں تھا انسان تھا جس نے کیا غلط کیا اب یہ اچانک سے جو انڈیا پاکستان کے جو نیشنلیٹی پہ آگے نا یہ بھی غلط ہو گیا اب یہ بھند پر یہ وہاں سے انڈین فینس اس کو لتا رہے وہ اپنے اپنے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ٹویٹر ایکس پہ اپنے ریچ پڑھا رہا ہے اس پہ لگا ہوا ہے لگا در 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 لگا ہوا ہے میں پڑھا ہوں میں افسوس ہو رہا تھا میں نے کہا یار ان سب چیزوں میں جانے کی ضرورت کیا ہاں ایک چیز ہو گئی بات ختم کرتے ہیں اتنی لمبی کہانی کرنے کی کیا ضرورتی کہ یار یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا اب پہ کئی اور پڑھا رہا تھا کسی نے لکھا کہ یار یہ جو ہے ہاری سرہوف کنا کی جنہی سٹنٹ ہے اور یہ ایک ناکام کوشش ہے ٹرک پولیڈیشنز کی درہ ٹرک پی کی باتی پہ لگانے کی کہ ہاری سرہوف تاکہ جو انہال پبلے کا دھیان وہ جو ایک واقعہ ہوا پاکستان ٹو لیمیٹ سے باہر ہوا اس سے ہڑ کے ڈیوٹ کرنے کی کوشش ہے اور اس طرف لانے کی کوشش ہے اور آپ دیکھیں کہ سارے کھلاڑیوں ایک دم سے سارے کھلاڑیوں کی ٹویٹس آنے لگ گئیں اور کہ یہ ہاریس کے ساتھ بھی سپورٹ ہارے سارے سے اثر نہیں ہو چاہیے یہ بھی ایک نیا تاثر رو بڑھنے لگا آپ دیکھیں کیا ہوا ایک واقعہ ہوا ہاریس کچھ بھی تھوڑی سی بردارس کنٹرول نہیں تھی وہ ایکشن صحیح نہیں تھے وہ چپل اتار رہے ہیں اس کو رو کر رہے ہیں وہ جاتے سیدھا سیدھا چپل پہنی رہتے ہیں آپ ایسے ایسے پیدل پہنے چاہیے بھی اس بندی کو سے لوڑے سکتے تھے ایک دم ایکشن دکھانی کے ضرورت تھی تو کچھ میں سوچل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ وہ پہلے سے کیمرا فٹ تھا اور یہ پبلیسٹ سٹنٹ برانے کوشش کی تو جتنے اموہ اتنی بات ہیں تو اب جب کہانی ہوتی ہے ایک سافی نے پڑھ رہا تھا ٹویٹ پر ایک سافی نے لکھا کہ پی سی بھی شوڈ چیک فرسٹ وائس سے سننا چاہیے جو ویڈیو آئی ہے کیا واقعی اس خلاڑی نے اس فین نے جو بھی بندہ تھا اس فین نے کیا گالی گولوش دی یا وہ صرف پکچر مانگ رہا تھا کیا مانگ رہا تھا کیونکہ کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ صرف اتنی آواز ضرور ہے کہ یار بھائی میں نے تو صرف ایک پکچر مانگی تھی تو کہانی بڑی بڑی ٹویسٹی چل رہی ہے اور بہت سانے لوگ کہنا ہے کہ یہ ڈرامے بازی ہے آریس کی ڈراما ہے اور کلاڑیوں کا بھلا ملی بھی بھاگت ہے اور بس عوام کو بے بو بنانے کیلئے اپنے آپ کو انسیمپیتی حاصل کرنے کی ناکام کوشش ہے کسی نے لگ دیا انڈیاں تھا انڈیاں ایسے ہوتے ہیں انڈیاں بیسے ہوتے ہیں بے یار بندہ سوچ رہے ہیں کہ یار کیا چلنا اس بلک پہ چل کیا رہا ہے کرنا کیا چاہ رہے ہو اچھا کہانی ہارس تساب سے ہٹکے اب پھر کئی اور نہ ڈیوٹ ہو جائے تو میں سبٹی ٹویٹس پڑھ رہا ہوں اچھا ہاں رہے کنڈن سب کر رہے ہیں بات جو واقعہ ہوا اچھا نہیں ہوا لیکن اب جائرے جتنے موتی باتیں اب کیا ضرورتی کسی کو یہ لکھنے کی کہ وہ انڈین تھا اب کیا ضرورتی کسی کو یہ بولنے کی کہ وہ ٹرک کی باتی پہ لگا دیا تو یا اب کو کسی کو کہہ رہا ہے کہ میں وہ پہلے سے کیمرا سیٹ تھا تم دیکھو نا جس طرح وہ ایکشن کر رہا ہے کسی کو ماننے جاتا آدمی جس طرح کرتا ہے کہ ہاتھ چھوڑو میرا چپلو تارو دی چپلو ارے بھائی کیا ضرورت ہے تو بڑی باتیں بڑی باتیں چلی جا رہی ہے چلی جا رہی ہے کہانی ختم نہیں ہو رہی ہے اصل پہلتا یہ ہے میرے دوستوں کہ میں بہلے دی سے کہہ رہا ہوں کھلاڑیوں کو کہ کھلاڑیوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ایکشنز عوام کو شدید غصہ دلا رہے ہیں وہ یہ اس طرح غصہ دلا رہے ہیں کہ آپ لوگ کو آپ کے جو باڈی لینج ہے اور آپ کا جو فیس ہے وہ کہیں سے شرمندہ نہیں ہے کوئی ندامت نہیں آپ کے اندر کوئی دکھ نہیں ہے آپ کے اندر ایک بھیسی دظار آرہی ہے پبلک کو میں پبلک جو حارس کا باقی ہے پبلک کی رائے سن رہا تو کلک کر رہے یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بے شرم بے ہیس لوگ ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پا رہا ہم عوام کو شدید غصہ پائے جا رہا کہ ہم سپر ایڈ میں نہیں گئے فائلی باہ ورلڈ کپ کے پہلے راؤنڈ سے باہر ہو گئے اور ان کھلاڑیوں کو ہے کہ 6 سے 8 کھلاڑی لندن چلے گئے کہ نہیں ہم پاکستان نہیں جا رہے کوئی کہیں چلا گیا کوئی چین نے وہیں تین نے وہیں سٹیک کر لیا کہ ابھی مزید دو دن ہم یہی گزاریں گے اچھا مزید یہ پاکستان مازی میں بھی ہوتا ہے کہ ورلڈ کپ ہارے کوئی کہیں شاپنگ کرتے میں نظر آجاتے تو لوگ اچھا جاتے لوگ کہتے ہیں کارکردگی سفر ہے اور یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے یہ فلا نمکانہ جو بھی کہانی میں سنتا ہوں سوشل مڈیا پر اب لوگ اس بات پر بہت زیادہ ہوئی اب لوگ کہہ رہے کہ یہ بہت چوڑا بن رہا ہے ان کی چوڑپن ختم کرو جب کوئی فین ان کے پاس جاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے سب کو فین کو بھی کہ یار ان کو سپیس دے دو اور لاریوں کو بھی ضرورت ہے کہ جب آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی تو اس ٹائم آدمی اس طرح کی ایکشن نہیں دکھا رہو ہوتا ہے اس طرح کی ایکٹیوٹی میں نہیں جاتا جس طرح کامیابی کی رامے ہوتے ہیں جیت رہتے ہیں تو دنیا پھر کوئی کام کرو کے نا آپ سب وا مل گی لیکن جب آپ کی پرفارمنس بری ہوگی پھر آپ کو وا نہیں مل گی پھر آپ پھر نظر آ جاؤ گی لوگ پھر وہ ریاکشن آنا شروع جاتا ہے پھر مل پھر پھر ورل کپ پھر 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 مل پھر مل پھر مل پھر مل پھر مل پھر لندن میں رہتے وہ چلے گئے پھر 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 کو خدا حفظ کہنے کے لئے کوئی آٹوگراف دے دو یہ کچھ نہیں صرف انڈین فیلز نظر آئے شاہین نے بیٹ پہ آٹوگراف دیتے میں نظر آئے یہ سب ہو رہا تھا لیکن کہیں پہ بھی پاکستانی فیلز نظر نہیں امریکہ میں بھی پاکستانی فیلز شدید غصہ پایا جا رہا ہے اور تو پھر کھلاڑی کو ضرورت ہے ابھی پاکستان بھی آئیں گے تو اپنے آپ کو اپنی اکٹیوٹی کو محدود کر لیجئے کیونکہ پاپلک کا ریاکشن زیادہ ہوتا ہے جب تک پاپلک تھنڈی ہو جائے گی پھر سب آپ ڈال مول ہو جائے گا پاپلک کو بھی کہنا بھائی ان کی بھی زندگی ہے انسان ہیں وہ بھی ان کا حق ہے وہ بھی ہٹلنگ کر سکتے ہیں وہ بھی شاپنگ کر سکتے ہیں وہ بھی کچھ کھا بھی سکتے ہیں وہ برگر کھا رہا ہے اس پر لوگوں کا اتراز ہو گیا وہ کوئی ادھر جا کے شاپنگ کر رہا ہے اس کو آپ یا ٹولیمنٹ سے باہر ہو گیا آپ کچھ کر نہیں سکتے ہاں ٹولیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے مشکلات کے دوران اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تو یہ بنتا لیکن آپ وہ فری ہیں ٹولیمنٹ سے باہر زلیلوں کے باہر ہو چکے ہیں اب وہ ان کی پرسنل مسئلہ ہے کہ وہ زلیل ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے شرمندگی ہے نہیں ہے بے شرمی ہے نہیں ہے وہ الگ بات ہے لیکن تھوڑا ان کو بھی خاص طور پر گالی گلش کو بلکل نہیں کرنی چاہیے اور فیملی کے ساتھ جب ساتھ ہو جائے آپ کی باہر کے ساتھ ہوں بچوں کے ساتھ ہوں یا مواب کے ساتھ ہوں یا نہ بھی ساتھ ہونا تو ان کو پلیس اس چیز سے بلکل احلیدہ رکھئے ہاریس روو ایزا پلیئر ہینڈل کیجئے ہاریس روو ایزا انڈیویجول ہینڈل مت کیجئے بابا رازم ایزا پلیئر ہینڈل کیجئے بابا رازم ایزا پلیئر کرتیسائز کیجئے بابا رازم ایزا پلیئر اس کی تعریف کیجئے یہ لوگ جو نکل جاتے ہیں کہ ان کی پرسنل ایپ کو لے ہاریس روو یہ بی ایم ڈی بلو اوڈی چلا رہا ہے اپنا کیا نام ہے بابا رازم یا وہ اس کا پرسنل میٹر ہے اور لوگ خوش بھی ہوتا ہے اس تعریف میں بھی مت چلی جائیے اور اس نفرت میں بھی مت چلی جائیے ایسا پلیئر آپ اس کو کرتیسائز کیجئے وہ آپ کا حق بند ہے ایزا پرسنل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پرسنل کسی سے ہم ہاریس کو کب سے کیوں جانتے ہیں ہم بابر کے بارے میں کیوں بات کر دیں کہ یہ جو چھاتی پر ایک نام ایک سٹار ایک نام رکھا ہے وہ ہمارے ملک کے لکھا ہے وہ ٹی شٹ پہند ہے وہ پاکستان ہے اس سے ہم نے لگاؤ ہے اس وجہ سے ہم ان کی بات کرتے ہیں ورنہ کون ہاریس کون بابر وہ ان کی پرسنل لائف ہے اگر وہ یہ سب نہ بھی کرو تو کوئی نہیں جانتا کوئی ان کے بارے میں بات بھی نہ کریں آج یہ ٹیم کا حصہ ہے کیلئے ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے تو کوئی ان کے بارے میں بات بھی نہیں کرے گا آج یہ اپنے آپ کو چوڑے بن رہے ہیں نہیں بن رہے ہیں وہ ان کا اپنا مہٹ آ رہے ہیں وقت کے ساتھ ثابت کر رہا ہے کہ جتنی جتنی ورس کار کر دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ ڈاؤن فال آتا جا رہا ہے تو اگر مزید ڈاؤن فال آتا جائے گا تو پھر خلاڑی ہوکی کی طرح irrelevant ہوتے جائیں گے پھر لوگ بات کرنا چھوڑ دیں گے جب آج لوگ تعریف کر رہے ہیں یا criticize کر رہے ہیں وہ آپ کی بہتری کیلئے players کی بہتریگی بات ہو رہی ہے وارانا آپ ہوکی کی players یا volleyball یا جس جس کی بھی players وہ جب irrelevant ہوگے لوگ بات بھی نہیں کرتے نام تک لوگ نہیں جانتے اگر match آج آتا ہے پاکستان کہتا ہے پاکستان ہوکی ہار گیا آپ 99.9% لوگ سے کچھ ہے نا ہوکی کی players کرنا کسی کو نہیں پتا ہوگا کون forward کہتا ہے کون goal کی پر ہے ایک زمانہ تھا شہباز یہ منصور بہت لوگ نام جانتے تھے اب کوئی نہیں جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس وقت clear and player اس لئے آج ان کے نام جانتے ہیں آج cricket عمالی زندگی کا main حصہ ہے اس لئے لوگ کو دکھ ہے اور سب کو سب کو یہی request کرنے کو ایک بات ہے کہ یار سب اپنے بیالنس میں لے کے چلیں تو حالات بہتر ہوں گی اور cricket board سے گزارش ہے کہ کوداغ آواز سے جلدی action لیا کریں slow action لیتے ہیں اور جب یہ خلال گستہ کیوں آتے لوگوں کو کہ جب آپ ایک طرف بل لو کہ surgery کا time آگیا دوسری طرف کہانی ہی ہو رہی ہے آپ کو سارے ٹیم کو بلانا چاہیے تھا پاکستان ایک کے بھائی سب ایک ساتھ پاکستان پہنچو بے شک پیچھلے راستے سے نکل جاتے یہ airport سے پہنچو اور اس کے بعد آپ کو بیٹھا کے ایک میٹنگ کراتے اب PCP chairman وہ صحافیوں کے ساتھ ملکے ایک ویڈیو بنا لی ہو ہو اید کی تیسرے دن خذافی stadium کی توڑ پھوڑ دیکھنے چلے گئے آرے کیا بولے بندہ آج سے آگے کیا بولے کرتا ذرتا ایسے تو کھلاڑی تو نکل لے کوئی لندن نکل گیا کوئی بہت چار دن اور رکھ گیا تو پھر کونسی سرجری کہاں کی سرجری کونسا ایکشن ایکشن چاہیے ہوتا ہے جب برائی آتی نا تو لوگوں کو ایکشن چاہیے ہوتا ہے فوری نہیں لیا آپ نے اب وہ گھومنے چلے گا تو لوگوں کو غصہ بھی آرہا ہے لوگوں کو بھی گزارے سے بھائی ان کی بچنا لائف ہے وہ ابھی فری ہو چکے اس وقت کوئی ٹوریمنٹ نہیں ہو رہا ہے تو وہ فری ہیں وہ جو چاہیں کریں ان کو کرنے دینا چاہیے باگے آپ نے رائے کا اضحال کیجئے اپنا خیال لکھیجئے اللہ حافظ